جو ہی کام تو آیاں تے آ کے تے علی ممال نو چھڑاں چلا گیاں مستریاں لے تے او درو واپس آ کے نا تے سوچا کہ چاٹ آرام کرنا پھر میں آکے ہوئی کام جڑا ہے نا میرے ذمہ بہت زیادہ آئے گا آرام کیتا تے پھر سمجھو کہ آج دی دیاری میری ضائع ہو جانی ہے تے ٹائم نال چلنے ہیں جا کے پیسے بھی حجر نکلوانے نو بینک کی چو بینک ایک قدہ کو شاید کھلا ہو گے گا سائی وال سیدھا جانے ہو تو پیسے نکلو آ کے تے سیدھا چیچا بات نہیں تے آسیا بیگم نے اتیار اشاری بات لی ہے ہے بیکھو نما سوٹ سلا کے ماشاءاللہ نمی جتی پا کے ہیں کڑا پیارا لگ رہے ہیں سوٹ بیگم نہیں بیسے میرا فیوریٹ سوٹا مطا کر کے لے کے آیا سی بیسے جچدہ ہے گے ماشاءاللہ چلی یہ نکلی ہے ٹائم کافی ہویا کلوتا ہے تے آج بیلکل آرام کیتا ہی کوئی نہیں ہے گا تے میں آکے کوئی نات ہو کے نہ ریڈی انہیں ہو سکتا ہے تھکاوٹ اتر جائے کیونکہ انہیں تھکاوٹ یقین کروئے ہی نے زندگی نہیں چیوئے ہوں کامی کوئی نہ کدی کیتا ہے کافی ٹائم بعد کام کیتا ہے بتا نو ایس طرح چڑھا جیاں جیاں پییاں کھلیاں باقی نایاں تھے نایاں تھوڑا جاں مطلب ہے نا انہیں بھی دہ فرق پائے گیا تے ہون جا کے اتھے انشاءاللہ تعالی آرام کرنا کے چاٹ جے ٹائم مل گیا تھا کی امی اببو اور انہوں خرچہ پانی دے دیتا ہے کہ ہونے ایک دو د دن جڑے لگے گا تھا اللہ کام جڑے ہیں نبیڑ کے ہی آگے کیونکہ روز دیاڑی جاموڑا ہونے چنگا نہیں ہوں اللہ مافی دے بے سو بات دے گاتے نفے نقصان نال ہوندے نے حادثات بھی ہو جانتے ہیں اس کار کے زیادہ سفر کرنا بھی اچھا نہیں ہے گا ایتھے اللہ کام جڑے ہیں انہوں دے بھی پیسے پوسے دے چھٹے ہیں تو بچی نو میں آکے بھی انتو سی نبیڑ دے بہت میں اتھر آرام نبیڑ آما بے گام صاحبت تولیہ بھی نار دل راکھلی کہا ہے چنگا ہے گا ہے یا جڑی نم مطلبے ہونے سیٹ نہیں ٹھیک ہے اور ان دی پاروں نے میرا بھائی نے کومنٹ بھی کیتا ہے دو باری ساکھیں بھی بڑا برا لگ دا کبار ان چینج کر لو اندہا بھی کو کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ بندوباسٹ ہوں کے واقعے ہونے گندہ جا لگ دا پھو بیکھنا مہلا کچھ ایلا جا ہو گیا گڈی دا بھی ستیا ناش پریا پہ مطلبے کے نا سائنی لگ دی پہ انویں چینج کر دے ہیں انشاءاللہ اللہ چال اسمانوڑا گڈی نہیں چینج کرنی گڈی کیوں چینج کرنی اللہ معافی دے ہیں آپ کبار چینج کرنا صرف گڈیوں کیوں چینج کرنا کیا ساتھا زندگی دا ہم سفہ رہ گا ماشاءاللہ زندگی پہلی دفع چیز اچھی ملیت بندہ چینج کر لے ہیں اب وہ چنگا اللہ دے والے کام مون مکا کے میں آساں ٹھیک ہے چیچا باتنی جا ہوا مسجد دا لمانی اٹائل دیکھ دو دے ہیں چارجیں اور دوسری لگ پی تلا دو ہی لگ دی نہیں دوسری تلا دیتے نہیں ہونا ہے سال کی رسائد زکرانت پر اٹائل پسند آئی ہے ٹھیک ہے میں پہلے سمجھ دیا سی دی ہ 밀ہ ہ struckنے ہی لگنی ہے کہ ایٹ ایل جڑی نا ہونکو سبائی اور ہنکو لوگ پیمنٹ کار دیتی ہے تو تقریباً کوئی کہن دیا تو وہ ڈائی گھنٹے دے اندر اندر توٹے تک پہنچ جا رہے گی پھر اس تباد تقریباً کہن دیا کہ افتہ دو ہفتے لاگ جا رہے گا ہے کہ کارلو انشاءاللہ کام شروع کروا کے پھر دیکھاں کہ اگر کائم نال مکڑا ہے تو پھر ٹھیک ہے نام مکڑا ہے تو چلو پھر مدربات دکھا ہے تیرا چکٹر لاندرمہ میں پھر کام ج جاری دروہ کے چلے جاؤں گے باقی اندی پیمنٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً انسانوں بڑھی ہیں ایک لکھ تے چھ ہزار دے دو سو روپید میں ٹائل ٹائل ٹھیک ہے باقی مزدوری علیہ دہ سارا بانڈ وغیرہ مسالہ وغیرہ سب بشکو علیہ دہ پیسے بڑھنے ہیں اے اے انسلیکٹ کیتی ہے کافی بہترین ہے گی لائٹ نال دکھا رہے ہیں چیک کر سکتے ہو ماشاءاللہ بہت پیار یہ ٹائل ہے ٹھیک ہے میں دیکھوں اور سم بگاہر مسلیاں تو بگاہر جائے نماز بگاہرہ تو بھی ایک کام دے جانتی ہے کافی اچھی ٹائلہ ہان جی پاپا جی پاپا جی پاچ جائیں مکال ہے کیا ہوں ہے ماشاءاللہ اونڈ ویڑا بیکھو خان جی چار چفیرے کلین ہویا پی آگے ٹڑنگڑے آلا بیڑا بڑی گال دیوار بھی لپی پی ہے کوٹھا بھی لپی آ پی آئے تھڑی بھی بنی پی ہے اے در سارا ویڑا بھی سونا سونا بنی آ پی آئے کیا بات ہے زبردست ہو گیا کہ کنی سونا مول بنا آ جاتا ہے کی چیک کرو بھائی جی کسے پاس سے ہون کوئی گاند گندوس نظر نہیں ہوندہ تو چیرے نکار تیری حالے بھی نیمی ہے کی کیا ہل برا 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 بر یہ نیمی تہ نہیں ہے آؤ او تھا تھا تھوڑی نیمی ہے چلو کھائیر بارال بہترین ہو گیا مسلا آو دیکھا تھا تھڑی جڑی بنائی ہونتے کی لاؤں بریسے ہی بنائی ہے آئے باری تھڑی قچی دھڑی بنی بھیکی باک کیوں فرانٹ آدھی تھڑی جاک کرو بھائی آج ہننا دلو بھائت سکیں پھرانٹ آدھی تھڑی مرسل میں سے بھائی اند والا گرام کچھ امیر مدان راہا آپ نے پہنے کے سن میں دا ہوں نے تجھا نہ کھلے بعد اپنی تجھا نہ کھلے میں نے بھائی کے آہر رکھا میں کیے کار کھلے میں اوڑھا ہوں نے حیرت کھلے کلر وغیرہ کار دیتا گیا اور بھائی اور ہی آگے نے جڑھا کہ ٹائل وغیرہ لانے بھائی جی چیک کار لو پمیش وغیرہ کار سکتے ہیں ہے کوئی بھیتا کے انجے ہی مطلب ہے ساپ کتاب لانا جی چلو بے خلو آن جی ہے جڑھا نا یہ تقریباً چودہ پھوٹی ہے آیا اندر باقی ہو یارہ پھوٹا چٹہ سیمٹ ہے چٹہ سیمٹ ہے چٹہ سیمٹ ہے بھائی جی بیٹھ کے چلے گئے نے فرش دے بیٹھ ناکس کارڈ کے جائے لے جڑھا تو سے فرش لبایا ہے نا یہ بلکل لیوالج نہیں ہے کیونکہ سی ٹائل لانی ٹائل کافی مہنگی ہے اور روز روز لگ دی بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے انہار چپٹی را کے بڑک کی ہے کوئی لیوال پر آ جاندہ پہ کرو کوئی آئیں جاندہ پہ دوبارہ سیرف بیرہ بھائیے لیوال کے ڈیا اسیار دہ لیوال کٹڈ اگلے پہ زیادہ کے بعد نہ کررگ زیادہ سمجھوکے ڈیا اسیمٹ ہے زیادہ رید ہے جانی کے نہ اندیں پہ پڑھ روپیے ہیں پھوٹ سے آفانIchان آپ سیاں دہ لیوال کڈ کے دینے طیکح.'" پانتالی رو پی ای فوٹو نا نا ویسے تیہ ہویا کہ پاندرہ آر کی فوٹو جڑھا کے انہوں نے لائیوان کار سے دینا ٹھیک ہے اقریبا چالی دیتالی آزار دے لاگ بھگ پانتالی دے لاگ بھگ انا دیم مزدوری مزدوری جڑی رو بھائی جیسے جو باند جانی ہے باقی خرچہ سے علاق گیا نا سمان بھائی جی آگے سڑا تائلہ ہی سب باند بھی چیدی کمپنی نا ملیتے ہیں ملیتے ہیں ساں پر ہمیں دوسروں لگ پنجا دوسروں لگم شب تبار خانده مسیری مسیری لڑ گئی ہیں مار فوزیہ اندر سیرے چاچا مچا جا مار آسیہ اتھے آکے بان جان دی ہے کیا کوکر کوک بان جان دی ہے کوک بان جان دی ہے کوک بان جان دی ہے کی کوٹ کوٹ کے پکان دی ہے پہی کٹو کرے لے کٹو بھی تکرے لے بھی بہا جی بہا کر لے کٹو نہیں تکرے لے بڑے بھائی کو ان کے پاس جوب دلوا دو اندر جواب ہے جی بڑے بھائی نے تقریباً ایک سال انہا دے نال جوب کیتی ہے انہا دا آپا سے ٹھو نہیں بیا ٹھیک ہے میں تکریباً تیرہ سال ہوتھے نوکری گیتی ہے یعنی کہنا یہ بھائی صاحب اللہ کومنٹ کر رہے ہیں انہا دے بارے جنہا دے مطلب صبح میں کام کرن گیا ویا سی رات تقریباً ایک واج کے تستارہ ٹھارہ منٹہ تھی جدو میں گاروں نکل آنا تو انہا دے کامتے پہنچیاں پانی شانی لگایا ہے اور برسیم بھیجی ہے انہا دے گال کر رہے ہیں یعنی کہ جیڑے میرے پرانے نیک انہا دے بارے گال کر رہے ہیں بھائی صحیح اللہ تے میں تو اندرس دا چلا بھی بھائی اور آنے تقریباً ایک سال نال نوکری کیتی ہے نوکری کوئی نہیں کیتی مطلب ہے کہ چوتھے اٹھویں سید میرے خیال زمین گڑی ہوئی ہے لہذا انہا دے آپا سے جڑے نا وہ نہیں تھا ہو گیا مطلب مراد ہے کہ آپا سے انہا دے یعنی کہ جو کام میں اے کردہ انہا دے پساند نہیں ہوندہ جو گال باتوں کردہ انہا دے بائی دے نا ہی پساند ہوندی یعنی کہ انہا دے آپا سے بلکل اختلافات ہی رہنے تے اس کار کے ہون بھی کدے کام ہوئے نا چوری صاحب نو سنیہ گلدے نے کئی دفعہ دے گا رہا کے مطلب ایس دفعہ انہا نے گا رہا کے جو اس دائم میں ایتھے آگا سی رات نو اسی کافی لیٹ او دن پہنچے ہیں تے او دن مطلب ہے کافی دیر تاکے بیٹ کردے رہا تے میں انہا فون کی تا بھی کتے پہنچے ہیں میں آکھے بھی حالے تاک میں سائی بھالا تے او دو پھر فون تے رابطہ ہو گیا نا اسی چل دیں اسی تیرے وجہ تو بیٹھے ہوئے اسی ایس وجہ تو اسی آئے سی تیرے بغیر سے رہنا پانی کوئی نہیں لگنا تے نا یہ برسیم بیجی جانی ہے تے جدو ہی مطلب ہے بلاوالنا میرا انہاں دا کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ نوکار آلا رشتہ ہے یا پھر دیاری دار آلا رشتہ ہے یا کوئی مطلب ہے کہنا ایک بندہ جاندہ ہے دیاری تے اس طرح دیگال نہیں ہے میں انہاں جدو ہی واج ماری ہونا دن نوے رات ہوئے میں انہاں دے کام تے چلا جانا اور دوسری گار میں دس ہی آئے تو انہاں پھئی انسان کو اللہ پاک انسان نو ترقی دے ہوئے نا تے انسان نو پرانے دن نوی یاد رکھنے چاہیے دنے پھر ساڑا ماضی کی یا آج جیسی کی ہے تے اس کار کے جدو ہی انہاں واج ماری ہے نا پھئی انہاں ناں میں نہیں کیتی اور میں جدو انہاں کدے کوئی مطلب منگیا ہے انہاں کدے نہیں ناں کیتی لکڑی مانگ لیاں یا پھر بوم مانگ لیاں یا کوئی مطلب اگے میرے کوئی مال دنگا رہا ہی گیا تھوڑا بہتا پتھے مانگ لیاں ایس طرح انہاں یہ چیز ہیں انہاں کدے بھی نہ نہیں کیتی ہے ساڑے کل ہے نہیں ہے انہاں ایک دفعہ تقریبا پھائی دا ولیمہ کرنا انہاں انہاں نے آکھا ایک یا دو بٹھے اتھو پاٹ لیاں میں چنگی ریڑی بالن دی پار کے لیاں انہاں دی تسی ویکھیا ٹھیک ہے نا ایس کار کے بھائی جی وہ میری دید کر دیا ہے میں انہاں دید کرنا جی نو جی ہے بس ٹھیک ہے نا باقی اوروں نال دیاری دار آلا یا نوکہ آلا یا مالک آلا کوئی ایسا سی نہیں ہے گا باقی رہی پائی دی گال بھائی دا میں تو اندس سے آگیا بھائی صاحب اور ہی اینا دا پاسے چیک دوسرے دنال نہیں گزارا ہوں دا گیا تاں کار کے نا میں پائی نو ریکومنڈ کر سکنا نا میں انہاں نو مطلب ہے انتے بارے آگ سکنا اب وہ اپنی مرضیہ لینے جتھے کسے دا حساب کتاب لگے جس طرح لگے ٹھیک ہے نا باقی بھائی صاحب میرے کل کچھ امانت ہے گی اسی بھائی عمران ہو رہاں دی اور بھائی کام رہاں دی جڑا کے ساڑے امام مسجد مسجدہ کام کروا رہے ہیں تاں دینے میں انہوں کوئی نہیں یاد رہے تے اوستو علاوہ بھائی عمران ہو رہاں میں دو تین کالاں کیتیاں اوہ آج آئی نہیں سکے میرے کل تے کال انشاءاللہ تعالی انہاں دی امانت انہاں دے حوالے کار کے اسی گھار چلے جانے گیا ایتھے دا ٹھیکے دار جانے ایتھے کام جانے ایتھے دا ٹھیکے دار کیڑا ہے گے مسارہ دائے گی سبتہ ہے یعنی کہ نا کامتہ میں مطلب ہے کہ مسجدیاں کل ہی لینہ تے باقی جڑا نا لینڈ دین اوہ نا نو داس دیویندہ بھی ایتھاڑا گھار ہے گا یہ تو تسی مطلب ہے آ کے جڑے تو انو پیسیں ضرورت ہوئے یا جو بھی صاحب کتاب ہوئے اوہ مطلب ہے کہ میں انہوں سارہ دے والے کار جانا ٹھیک ہے نا اکثر مطلب ہے ایتھنا ہوندہ ہے ہونکہ گارہ ستاں چلے جانا ہے گا پیشاہ میں سارہ دے ذیمہ ایک سمجھو کے نا ذیمہ داری لگ گیا اوہ بھی نبانی انشاءاللہ تالہ اوستو علاوہ کامتے ہجے ایتھے چلنا کوئی نہیں تقریبا سارہ دے کو انہوں نے ٹائم لے آئے منگال دا سویرے اتوار پر سو سوار تے منگال آردے انہوں نے آخیہ سیا کام شروع کرانگے فراش دی ٹائل لگاوانا باقی بھائی صاحب اورانال بیانہ شہنا ہو گیا ہے مستریانال پانچزار پی اونان بیانہ دے چھٹے باقی انہوں نے آخیہ ہوئی انشاءاللہ تالہ کچھ تسی پیسے مطلب ہے نالو نال لے لینا تے باقی کام مکاہ کے ٹھیک ہے تے جڑا مستری دنے لگاویا سینا فراش فراش سیٹ کرانگے انہوں نے پیسے کچھ راندے انہوں نے مکمل کار کے دیکھے پھر جڑے ناسی کار چلے جانا جدو پھر فراش کچھ لگ گیا آکے چیک کرانگے دیکھاں گے مکمل پھر جدو ہو گیا پھر اوڈو میں توانوں دکھا مانگے انشاءاللہ تالہ امید ہے انشاءاللہ تالہ جڑے اسی ٹائل لے کے اندھی ہے نا وہ پامائش تے مکمل اتر پاوے گی ٹھیک ہے نا تقریبا نا اسی لے اندھی ہے گی اک تالی ڈبا اک تالی ڈبے لیندی سولہ بھائی سولہ دی ٹائل ہے اندھی ہے پامائش ساڈی تقریبا نا چھے سو تے پنجتر فوٹ بندی پہیا اندھی ہے دیکھنے ساڈا سوٹاں تے بھی لگنی ہے تے تلے بھی لگنی ہے انہوں نے کہنا آتے ہے گا سیمیستریاند بھی توڑو توڑ لبانی ہے شاید تاہ کار کے اسی آہ کے مطلب بکھانا آیاں نہیں تا اسی اوٹھے بیٹھے ہیں تو آڈے نا دیل کار لینی سی خیر ہو آئے نا انہوں نے بیکیا جو بھی کمی پیشی ہے انہوں نے اکیسی کار ڈکیت انہوں مکمل سونے طریقے نا لگا کر ٹائل جاگا کہ ان کے روز روز کام کوئی نہیں ہوندہ اللہ پاک دے کار دا ہے کام میں تے اکو باری کار لو تے سونا کار لو تے ستھرا کار لو چلو کوئی نہیں چاہرانے واد لاک جان گئے یہ نا تقریبا کوئی سای آٹھ نو آزار پیا انہ دی مزدوری دواد گیا تو اس تباد تقریبا دو چار بوریاں مزید سیمت دے جیڑی انہوں لاک جان گئے انہیں ٹھیک ہے نا بھائی جی میرے دندہ نو بہت زیادہ پیر سی مطلب ہکے دندہ نو پیر سی انہوں نے کیڑا لاک گیا ہویا ہے دو تین پہلے میں پٹوا چکیا تھے میرا دل انہوں نے نا پٹوا ہوا کیونکہ پھر تقریبا چار تو پانچ دندہ پٹی جانے نے اس کر کے گولی لیندی ہے پتہ نہیں ہے گڑی پولڈو لے کیے انہوں نے دیتی ہے بھائی انجنال آرام آجا بھائی گا وقتی طورتے تھوڑا بہت آرام ہے گا مزید آگا بھیکنے ابھی آرام ہوندہ ہے یا پھر سمجھو کہ پاڑا ہی ہے گا جی تب پاڑا ہویا تھا پھر لازمی زاری گالے تکلیف برداشت نہیں ہوندی دان دی پھیڑ کے نو کے نو ہوندی ہے تو تسی آپ سمجھو کہ نہ کومنٹ کار کدار سکتے ہو یا ویسے بھی مطلب ہے کہ انہوں پتہ ہوئے گا ٹھیک ہے نا پھر کنی کدار دی ہوندی ہے سب تو جڑی پیڑی دار دینے او داند دی ہے سمجھو کہ ایت تو شروع ہوندی ہے سارے سیرنو ولیڈ لیندی ہے تو میرے نو ہیتے بلکہ سکون ہی نہ ہوندہ پھر ہے ہونہ تھوڑی دیر پہلے گولی لئی ہے ہمیں انہوں الکی الکی دار ہوندی ہے مطلب ہے ترات پہن دی ہے دام بھی ہوندہ ہے لیکن دام تا ہوندہ ہے جہ پہلے داند نہ پٹھائے ہوئے گا ٹھیک ہے یہ داند پٹھیجئے ہوئے گا ٹھیک ہے نا